موسیقی 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 تو نہیں گئے بھائی انہوں نے اوشید کل بھی نہیں جائیں گے صحیح اب وہ کیا ہے آپ کا جیل کیا آپ کا سینٹر جیل ہے لانڈی جیل ہے یہاں سے یہ لوگ آتے ہیں یہ لوگ آتے ہیں سکریٹیوں کو بین میں بھرکے اور جب یہ آتے ہیں تو یہ سٹی گوڈ میں ایک لکھ اپ ہے اس میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو پیشی اور پھر تین چار وجہ واپس جاتا ہے اب وہ نہیں آئیں گے جب وہ آتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے ملقات بھی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی سلسلہ گیا لیکن اب ہم آئی آتے ہیں سیپے کے جو سائلین تھے یہ تو گئے کام سے آج میاں صاحب نے ایک خطاب بھی کیا ہے سیالکورٹ میں کیا ہے چیمبر آف کوموس کی ایک برلنگ کو افتتاہ کرتے ہیں افتتاہ کیا ہے وزیراعظم میں اپنی ناظرین کو بتاتی سلوں کہ وزیراعظم یا محمد نواز شریف تھے آج ایوان سنت و تجارت سیالکورٹ میں ریاض اتین شیخ بزنس اینڈ ٹریٹ سینٹر کا افتتاہ بھی کیا تھا وہاں پہ خواجہ عاصف بھی ان کے ساتھ تھے وزیراعظم دفاع ہے لیکن موسلم بن نواز کے پرانے رہے ہیں وہ بھی ساتھ تھے انہوں نے وہاں پہ بھی خطاب کیا اور وہاں پہ بھی جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ عمران خان اور اس کے بعد وہاں سے گئے ہیں یہ اور شام کو انہوں نے خواجہ عاصف کی رہائشگاہ پر تقنی پانسو آدمی ہوں گے وہاں ان سے خطاب کیا ہے ورس کر سے اور اس کے اندر بھی دو چیزیں بڑی ہمتی یعنی میاں صاحب کی طرف سے جی آئی ٹی سپریم کورٹ فوج یہ تنے نشانے پہ تھی اور عمران خان چار چیزیں اور وہاں پہ دعائیں اب ایسا لگ رہا ہے مسلم لینک دعاوں پہ آگئی ہے خواجہ عاصف نے آج دعا مانگی یا اللہ ہمارے قائد کو محبوز اگنا ہو ان کو آمن ہواند یہ وہ تو لگ رہا ہے کہ اب دعاوں پہ آگئے ہیں میاں صاحب کا چھیرہ بجا 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 بسا میاں صاحب نے کہا اللہ کے واسطے یا رب تو بتا دو میرے پہ مقدمہ کیا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ یہ جملہ ایک کل بولا تھا جیسے ہمارے عظمت شیخ داب نے سپریم کورٹ کے جج نے وکیل سے یا رب تو بتا دو منی ٹیل کا ہے یہ جملہ بڑا زمانی خیزتا میاں صاحب کا کہ ادھر سے جج نے بولا اور آج آپ یہ جملہ بولا یار مقدمہ تو بتا دو مقدمہ آپ کو کون بتائے گا جی آئی ٹی میں آپ کو نہیں جانا چاہیئے تھا مقدمہ نہیں معلوم تھا جی آئی ٹی پہ ہو کے آگئے پھر بھی مقدمہ نہیں پتا اس کے بعد جب جی آئی ٹی کی ریپورٹ سترہ جولائی کو دس جولائی کو پیش ہو گئی آپ کو نہیں پتا چلا سپریم کورٹ نے سات دن اور دی ہے سترہ جولائی سے ابھی تک دو دن ہو گئے پیش ہی ہوتے ہوئے حیران ہوں آپ کو نہیں پتا پانچ اجلاس آپ کر چکے ہو بلکل وہ پانچ اجلاس کس کے کیے آپ نے اسطیفہ جو مانگ رہے ہیں وہ کس لیے مانگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہا ہوں میں نہیں دوں گا وجہ تو بتا دو بھائی مجھے اس قوم کو وجہ بتا دو پھر لے دے کے یہ مارتے ہیں فوج کو ایجنسیز کو اور عمران خان تو یہاں سوار ہے سب پہ یہاں سوار ہے لیکن آپ ساری آج فوٹیج نکالنے دن بھر کی جو یہ سپریم کورٹ سے باہر آئے ہیں اور اب سے تھوڑی دی پہلے تک ٹاک شو میں بیٹے ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں سب کے چہرے مایوس ہیں مایوس اور بلکل بات بھی نہیں کی جاری بلکہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر گندے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں کالیاں تک دیتے ہیں میں تو جوابی نہیں دیتا بلکل بلکل کیونکہ آج جو ہے وہ آبی شہر علی خان نے بڑے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک تو عمران خان کے والد چور 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 وہ گندے نالے میں بہا دیں گے پتہ نہیں کیا کیا خیر وہ وہ ہی بول سکتے ہیں میں نہیں دور آ سکتا تو میں حران تھا کہ میاں صاحب آبی شہر علی کو کہہ رہے تھے اپنی جماعت کے بندے کو یا وہ عمران خان کو کہہ رہے تھے کیونکہ فواد چادری بولتے ہیں وہ تو بولتے ہیں اب فلم چلے گی بلکل اور اگر یہ وولیوم ٹین آ گیا تو کپٹن سفدر کا ہے تو بلیک میں جائے گا مجھے ایسا کیونکتا ہے کہ آج کل جو ہے سیاست میں جس کا جو دل آتا ہے وہ آتا ہے پریس کونفرنس کرتا ہے کہتا ہے اور سلطہ بنتا ہے لیکن ایک چیز اور اس میں یاد دیکھو تم نے نوٹ نہیں گیا میں نے نوٹ کیا صحافی برادری کو چاہیے جتے سیاستان آتے ہیں نا اب ان سے بات نہ کریں نہ کریں یہ کوئی ٹھیٹر ہے صحافیوں کو کچھ اور نکل جاتا ہے بے قف سمجھتے ہو یعنی کہ مریم صاحبہ جو آئی تھی بزیم سفدر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پہلے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے پہلے میری بات سنی ہے پھر بتا جواب دوں گی میں اوہ یوں اٹھی ہو چلی گی یہ توہین تھی صحافیوں کی اس کے بعد پھر جو بھی لیڈر آ رہا ہے عمران خان کی ایک پریس کانفرنس آخری تھی اس سمیت عمران خان سمیت بلکل بزی بزی چلے گئے یہ کیا ہوتا ہے بھائی تیہ کر کے آو بیٹھو صحافیوں کی سوال کے جواب دو اچھا پھر جتنے لیڈر ہیں پیس کانفرنس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے آپ سوالات کے جواب دو آئی کیوں ہو یا آپ کے غلام تھوڑی یہ سب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ سرکس میں آئے ہو سرکس میں جاؤ نمونے کرو یہ صحافیوں کو بیزت نہیں کرو جب صحافیوں وہ کیمبرمنٹ کو بلایا ہے ان کے آخری سوال کا جواب دو پھر جاؤ ایک تو ان کو یہ دیکھو سارے ہی یہ کیا ہوتا حکمران ہے ہمارے کیا عمران خان صاحب سمیت سب کی فوڈج نکالو ٹی شو ٹی شو اب وہ عمران خان آسنین سے ہی صاف کر لیتے ہیں یعنی ان کو گرمی لگتی ہے گرمی لگتی ہے ان سیاستہ یہ تو عوام کے خدمت کیا کرو گے تم گی لوگیا عساق ڈار صاحب کا اے سی بندوق یہ تھا ایک ڈیڑھ مہینے پہلے کی بات ہے وہ تب گئے بھئی وہاں پہ افسران کے بارے کیا یہ میں چلا جاؤں کیا پسینہ پہنچ رہا ہے جی ایڈی سے نکلے تھا ان سے بولا نہیں آرہا تھا پسینہ آرہا تھا کوئی ملیٹر عمران خان آج بھی دیکھ لو پسینہ میں تر ہوں گے آج تین سے ہیوں پوچھ لیں گے اچھا بھئی اور پھر یار بس یار آخری آخری سوال آخری سوال ایک تو بولا نہیں جا رہا تھا پسینہ میں حیران ہو رہا تھا ان سیاست دانوں پہ ملک کے وزیرے خزانہ ہو اور تم لوگ پسینے پہنچ رہو نیچے آو نا نیچے عوام کے پاس آو اب بھی عوام سے پوچھو بارش میں ابھی لائٹ گئی بھی علاقوں کی ان کے بچوں سے پوچھو نا کیا آشار ہو رہا ہوگا انہیں گے گھمروں کے بنیا انہیں بہنے پہ ٹیل لوں گے کہ لائٹ آئی ہو ابھی بھی لاکے ہیں جہاں ایک ڈیٹھ دن ہوگا لائٹ نہیں آئی ہے ابھی بھی اور ٹی کر چلنے شروع ہوں گے کہ صبح سے چاروے سے لائٹ گئی ابھی تک نہیں آئی ہے چاروے سے لائٹ گئی ابھی تک نہیں آئی ہے اور کل تک چلیں گے بلکل بلکل ان غریبوں سے پوچھو نا یا جو ملک چلاتے ہیں تم لوگ کو ووڈ دے کے سیاست دان بناتے ہیں ان کو پسینہ نہیں آرہا ان کو پسینہ آرہا یہ پسینہ بھی آتے ہیں اس وقت یوں بھی نہیں کرتے ٹیشو بھی لے کے نہیں آئیں گے ہم میں تو آپ میں سے ہیں آپ میں سے واقعی یا تم ہمارے جیسے لگتے ہو ہمارے بھی سنگ نہیں ہے تمہارے بھی سنگ نہیں ہے لیکن تم لوگ عقل مند ہو ہم بے خوف ہیں بلکل تو ہمیں نعرہ دے کے جاتے ہو قدم بڑا پھر ہم کہتے ہیں وزیراعظم نے آج ایک بات کری کہ دو ہزار چودہ سے شروع ہونے والا گیم کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے اور تاہم ڈگڈو کی بجانے والے بجاتے ہی رہیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹے بہت بچ رہا تھا کہ تم اس طرف نہ ہو بہت بچ رہا تھا یہ مارا رہا ہی انہوں نے فوج کو اچھا فوج کو یا کھل کے کیوں نہیں بولتے ڈڑھتے کیوں کہ آرمی چیف آئی ایس آئی ایم آئی بولو نا کھل کے کچ پتلی دو آزار چودہ سے دو دھنیوں کے تیسرا ہو رہا ہے یہ ہم سے حساب مانگ رہے ہیں کون ہوتے ہیں یہ سب ردی کی ٹوگ رہی ہیں ہم سے کیا پوچھ رہا ہوں یہ جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ اچھا فوج جی آئی ٹی سپریم کورٹ ٹھیک اس وقت ایک ڈیڑھ ایک مہینے سے جو انہوں نے حشر کیا ہوا ہے فوج کا فوج جب سیاسی شہید بننا ہے تو کھل کے بولنا پڑا گیا تاکہ پھر وہ ماریں وہ پھر بھی نہیں ماریں گے وہ پھر یا بھی جو سترہ کو جو ہیرنگ تھی سولہ تاریخ کو ڈی جی آئی ایس پی آر آسف غفور صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں واضح طور پر کہہ دیا تھا جی آئی ٹی نے نوڈ آرڈ بہت اچھا کام کیا آئی ایس آئی ایم آئی کے لوگ کو مانگا گیا تھا ان کو دیا گیا انہوں نے بھی اچھا کام کیا لیکن فیصلہ سپریم پورٹ کرے گی ہمیں بھی قبول ہوگا بلکل 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 ہم جو ہیں فوج ہم اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں بلکل اور پاکستان کی مضبوط یہ چیز ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ جو چاہیے کہ جی آئی ٹی عدلیہ جو ہے وہ حساب لینے کے لئے بیٹھی ہے وہ لے گی سپریم کورٹ کے تین چجز سائے بان لیں ان کو دو مہیں نے دیا دس کو فائل جمع ہو گئی سترہ کو بلایا سات دن دیئے آج انیس تارے کے سترہ سے تین دن یہ لگا لیا تین دن یہ دے دیئے بار بار کہہ رہے ہیں اچھا دس سے پہلے تو ہنگامہ ہی کچھ اٹھا ہے بار بار کہہ رہے ہیں یار اب تو بتا دو منیٹرل دے دو آج ان کے سلمان خواجہ صاحب نے آج کہا ہے سلمان راجہ انہوں نے وکیل جو تھے انہوں نے کہا ہم آج پر کچھ چیزیں آگئی ہیں ہم آج رات کو دے دیں گے یا کل ہم جمع کرا دیں گے اللہ کی پناہ ارتیس سال کی چیزیں ان کو اب آ رہی ہیں پہلے نکال لیتے تم سے اچھی تو جی ای ڈی دی وہ لوگ نکال کے لیے آئے اب تم لائے کیا ہو یہ دیکھنا ہے لائے کیا ہو اگر کوئی خطہ لے آئے ہو تو جج نے آج کہہ دیا بھائی کوئی خطہ نہیں ہے کوئی چیز لے کے آنا میں نہیں سمجھتا ہے کیا چیز لائے ہوگے گلف مل سے لے کے جو اصل وہ تھا وہاں سے جو قصہ شروع ہوا ہے حسن کہہ رہا ہے کہ فلیٹس میرے ہیں مالک میں نہیں ہوں مالک مریم پیسے کار سے آئے مجھے نہیں مالوں حسین نواز کہتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ خریدے ہیں مارگیج کیا ہیں حسن نواز کہتے ہیں کہ قطری اچھے سارے ڈیلنگ ہو رہی ہے اببہ کو پتہ ہی نہیں بھائی حران ہو یا کیسے ہو یا میں بھی حران ہو گئی مجھے سب ہی حران ہو گئی یار ہم گھر سے دیر سے آتے ہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں پریمانڈ ہو جاتا ہے پوچھ لیتے ہیں بھائی کہاں سے آ رہا خیریت ہے یا گھر میں زیادہ کوئی چیز آبلا دو تو والدہ پوچھ لیتے ہیں بھائی خیریت ہے امدنی کہاں سے آ رہی ہے کتے پیسے آ رہے ہیں کہاں کام کر رہا ہوں کہ جہاں اتنا مال مل لہ ہے اب میں کیا بتاؤں دل سے پوچھو ہمارے لیکن یہ کہ بھائی مال وال نہیں مل لہ بھائی سچ بولا ہوں مال وال نہیں مل لہ ہم بھی پریشان ہیں جیسے عام پاکستانی ہے ہم بھی پریشان ہیں جو اوپر والے ہیں جو کھا رہے ہیں وہ پریشان نہیں ہے سرکاری گورنمنٹ آفیزار ہے وہ صحیح ہے اللہ کہہ ہمیں بھی گورنمنٹ جاب مل جائے ستر اٹھارہ انیس گریڈ کی خوشعالی آ جائے یہاں سے نکلیں تو اب مجھے بتاؤ سپریم کورڈ ہاتھوں کے پیچھے پڑی بھی اللہ کے واسطے بتا دو اللہ کے واسطے اور ٹائم پہ ٹائم دی رہی یہ معنی نہیں رہے عمران خان نے پریشان کی اور انہوں نے بھی بول کی کہ دیکھو جی میرے والد صاحب تھے ان کو کچور کہا تھا خیر میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا والدین کے اوپر نہیں بولنا چاہیے مریم پہ بھی بواہز زیادہ نہیں کرتا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے بلکل بلکل لیکن کسی کے خاندان کس طرح نہیں بودے چاہیے بہو بہن بیٹی پہ نہیں جانا چاہیے وہ عدالت پہ چھوڑ دینا چاہیے اگر دیکھا جائے تو سیاستدانوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لفظوں کا چلاؤ اچھے سے اچھا کریں کسی پہ تنقید نہ کریں بینہ ثبوت کے عدالت پہ چھوڑ دینا مریم بھی سفدر نے جو بھی کہا وہ بیٹی ہے کسی کی عمران خان کے والد والد ہیں بلکل نہیں جاؤں پہ آپ عمران خان پہ تنقید کرو اچھا پھر آپ جو بھی گفتو کو استعمال کر رہا قوم سمجھے گی قوم سمجھے گی ہمارا لیڈر یہ بولتا ہے بلکل ہمارا لیڈر یہ بولتا ہے تو جو عورت جو لیڈر دوسرے کی ماں بہنوں کو نہیں چھوڑا ہوگا جا جو لیڈر دوسرے کے والدین کو نہیں چھوڑا ہوگا تو ہمیں اور آپ کو کیسے چھوڑ دے گا بلکل نہیں چھوڑے گا وہ نہیں چھوڑے گا ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھے حقیقہ عزیز بھائی مرپس وقت کم ہے اگر آپ اس ٹاپکو کنکلیوٹ کریں تو کیا کہیں گے کیا کہوں گا یہ الیکٹرک عزت اس کو تو کچھ نہیں کہنا یہ فیلٹر کھل جائیں گے انہوں نے آپ کی حفاظت کے لیے بند کیے لوگ مر رہے مر رہے پسینے آ رہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نمبر دو مسود آدم کو سسپنٹ کر دیا گیا یہ شہر کی بہت بڑی خبر ہے یہ شہر کی جو جانتے ہیں بہت بڑی خبر ہے کہ انہوں نے مقبری چھوڑ دی یا کیا کیا میں نے لیٹر نمبر بھی بتا دی ان کو سسپنٹ کر دیا اگر خواتین آجاتی ہیں میدانوے سیاست میں تو ان کی بے حرمتی یا ان کے لیے ارفاظت ماللہ کریں چناؤ اچھا کریں تاکہ ہم پر ہم آپ کے ووٹر ہیں ہمیں آپ کے اوپر اثر پڑے کہ آپ بہت اچھا کر رہو ہمارا لیٹر اچھا بولتا ہے اور صحافی جب پریس کانفرس میں آتے ہیں ان کے آخری سوال کا جواب دے کے ان کی تسلیح تشفی کے بعد آپ بولو جی خدا حافظ تو ہم بھی کہیں گے ہمارا لیٹر سنتے کوئی بھی لیٹر ہو بلکل بہت بہت شکریہ عزیز بھائی ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ جب تک کے لیے اپنی میز بان میز بلکاری اور ہمارے سینئر تذیرکار عزیز عارف کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد